ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان میں پانی کو زخیرہ کرنے کی صلاحیت اور پاکستان کے پانی میں بھارت کی جانب سے کی جانے والی رکاوٹوں کے بارے میں بتائیں گے پاکستان اپنی ضرورت کا صرف تیرہ فیصد پانی زخیرہ کرتا ہے باقی بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے بڑے شہروں میں پانی کا مسئلہ سنگین سے سنگین ہوتا جا رہا ہے پانی بہت قیمتی ہے جو پانی شہری حکومت کی طرف سے ہمیں ملتا ہے اس کو بے دریگ زائے نہیں کرنا چاہیے زیر زمین پانی بہت نیچے چلا گیا اور ٹیوویل کے باوجود پانی نہیں آتا اسی لیے زیادہ تر لوگوں کا انحصار اسی پانی پر ہے جو بارشوں کی وجہ سے ڈیم میں زخیرہ ہوتا ہے تاہم افسوسناک عمر یہ ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت کا پانی صرف تیرہ فیصد زخیرہ کرتا ہے باقی بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے بڑے شہروں میں پانی کا مسئلہ سنگین سے سنگین ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر کراچی جو کہ ملک کا معاشی حب ہے اس کے شہری صاف پانی کو ترس رہے ہیں اور ٹینکرز مافیا کی بلیک میلنگ کا شکار ہیں لاہور راولپنڈی اور فیصلہ باد میں بھی یہی صورتحال ہے ملک کی بقا کے لیے ڈیم ضروری ہیں جیسے انسانی بقا کے لیے پانی ضروری ہے تربیلہ اور منگلہ ڈیم کے بعد ہم بڑے ڈیم نہیں بنا سکے اور کالا باغ ڈیم لاسانی سیاست کا شکار ہے اس کے بعد بھاشا ڈیم متعدد بار تاتل کا شکار ہوا ہے اس کے پیچھے بھارت کی مضموم سازشیں بھی شامل ہیں اور وہ گروہ شامل ہیں جو ملک میں صوبائی اسبیت کو فروغ دیتے ہیں سنتاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا مشرقی دریاؤں میں راوی ستلج اور بیاس ہیں اور مغربی دریاؤں میں سندھ جہلم اور چناب شامل ہیں مغربی دریاؤں پر پاکستان کا حق ہے اور مشرقی دریاؤں پر بھارت کا حق ہے اس کے ساتھ ساتھ دریاؤں سندھ کا بیس فیصد پانی بھی بھارت استعمال کر سکتا ہے چناب اور جہلم جو کہ سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کے ہیں ان پر بھی بھارت نے بڑے آبی منصوبے شروع کر دیئے ہیں نئی دلی کی جانب سے مسلسل سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے بھارت کے دریائے چناب پر منصوبوں پاکل دول کیری تھاری برساسر سوال کوٹ کردار جیسپا ملا کر ستنہ پروجیکٹ پر کام جاری ہے دریائے جہلم پر اڑی اور کشن گنگا قابل ذکر ہیں دریائے سندھ کل ملا کر مغربی دریاؤں پر بھارت کے ہیڈ پاور چھوٹے اور بڑے ایک سو پچپن کے قریب منصوبے ہیں مشرقی دریاء تو پہلے ہی بھارت کے پاس ہیں اور اب مغربی دریاؤں پر اتنے منصوبے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیں گے بھارت کی آبی جاریت جاری ہے امریکہ کی وارٹر کیری آور کپیسٹی نو سو دن ہے اسٹریلیا کی دو سو دن بھارت کی ایک سو ستر دن اور پاکستان کی صرف تیس دن اور منگلہ تربیلہ بل ترتیب اپنی بیس سے پینتیس فیصد زخیرہ کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں واپڈا نے حال ہی میں بھاشا ڈیم کا ٹھیکہ ایف ڈبلیو او اور چین کی کمپنی پاور چائنہ کو دیا ہے اور دونوں اشتراک سے ڈیم تعمیر کریں گے اس منصوبے کی علاگت ایک ہزار چار سو چھ اشاریہ پانچ ارب روپے ہے یہ ڈیم سات سال میں مکمل ہوگا اس منصوبے سے سولہ ہزار سے زائد نوکریاں حاصل ہوں گی اور اس سے پنتالیس سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی بھاشا ڈیم دریائے سندھ پر قائم کیا گیا ہے اس میں اٹھارہ اشاریہ دس میلین ایکڑ فٹ پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوگی مئی دوہزار بیس جس روز بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے معاہدے پر دستخط ہوئے اور بھاشا ڈیم کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ڈائی ویزن سسٹم پل اور پن بجلی گھر کی تعمیر بھی شامل ہے اس کے اگلے روز ٹویٹر پر ایک ہیش ٹیگ نو ڈیم آن انڈس ریور شروع ہوا جس میں چار لاکھ ٹویٹس تھے اس پر حیرانگی کی کوئی بات نہیں پیڈا اکاؤنٹس بوٹس کی مدد سے لاکھوں ٹویٹس کر سکتے ہیں ان میں متعدد اکاؤنٹس جیلی ہیں بہت سے ٹویٹس کو کاپی کیا جاتا ہے صوبائی اسبیت کا شکار کچھ شخصیات دیسی لبرل سماجی کارکنان قوم پرستوں اور کچھ انٹی آرمی اکاؤنٹس نے بھی اس ٹرینڈ میں ٹویٹس کیے جس کی ٹائم لائنز پر پاکستان مخالف ٹویٹس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا باہر کے ممالک میں ان کا وظیفہ صرف اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کیچڑ اچھالتے رہیں وارٹر اینڈ پاور ڈویلپمنٹ اتھارٹی وابڈا کے چیئرمین مزمل حسین نے ٹی آر ٹی اردو سروس کو بتایا کہ بھاشا ڈیم میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پنتالیس سو میگا وارٹ ہوگی جس سے نیشنل گریڈ کو سلانہ اٹھارہ ارب پوائنٹ کی بجلی ملے گی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے وارٹر سیکیورٹی بہت اہم ہے اس طرح فوڈ سیکیورٹی اور انسانی بقا اس کے ساتھ منسلک ہے تاہم پاکستان میں پانی کے بڑے وسائل ہونے کے باوجود ہم اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتے بھاشا ڈیم منگلہ اور تربیلہ کے بعد پہلا میگا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان اس وقت صرف تیرہ فیصد پانی زخیرہ کرتا ہے ہمارے فریش وارٹر کا جو ٹوٹل سلانہ فلو ہے وہ ایک سو پینٹالیس میلین ایکڑ فٹ ہے اور ہم صرف تیرہ میلین ایکڑ زخیرہ کرتے ہیں یہ شرعہ بہت کم ہے اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم پانی کا زخیرہ کریں اور اس سے سستی بجلی پیدا ہوگی جو ہماری سنتوں کے لیے بہت ضروری ہے چیئرمین واپڈا نے بتایا کہ بھاشا ڈیم کی فنڈنگ مارڈل کے حوالے سے کہ پروجیکٹ کے اختتام کے قریب تیس فیصد فنڈ حکومت کرے گی بہت سے فوائد پورے ملک کو بھاشا ڈیم سے حاصل ہوں گے جس میں سب سے پہلے تو اس کی بجلی کی صلاحیت پنتالیس سو میگا وارٹ ہو جائے گی پانی کے زخیرہ کی کپیسٹی 18.2 ملین ایکڑ فٹ ہو جائے گی 6.4 ملین ایکڑ اس کی لائیو سٹوریج ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سے 1.2 ملین زمین سہراب ہوگی بھاشا ڈیم سے ہماری سنتوں اور کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا تربیلہ کی عمر میں 35 سال کا اضافہ ہو جائے گا انرجی پروڈیکشن میں سالانہ 340 بلین روپے کا اضافہ ہوگا زراد کے شعبہ میں ایک بلین ڈالر کا فائدہ ہوگا اس ڈیم سے سب سے زیادہ فائدہ صوبہ سندھ کو ہوگا جہاں اس وقت صوبہ سندھ میں پانی میسر نہیں اور انڈس ڈیلٹا کو بھی اس سے پانی ملے گا اس وقت صندھ بیراج پر بھی کام جاری ہے جو کہ صوبہ سندھ میں تعمیر ہوگا یہاں فریش پانی کی لیگ بنے گی جس سے ڈیلٹا کو سمندری پانی سے بچایا جائے گا چیئرمین وابڈا کہتے ہیں اگر حکومت اور دیگر جماعتوں میں باہمی رضا مندی کے ساتھ معاملات تیہ پا جائیں تو وابڈا کالا باغ ڈیم پر کام کرنے کو تیار ہے وہ کہتے ہیں مغربی دریاؤں پر بھارت کے ایک سو منصوبے مکمل ہو گئے ہیں اور بھارت نے ہمیشہ سندھ تاس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اس وقت ان کے چھپن ڈیم زیر تعمیر ہیں جبکہ اس پانی پر حق پاکستان کا ہے پانی ہوگا تو ہمارے کسان خوشحال ہوں گے ہماری سنتوں کو سستی بجلی ملے گی اور ہمارا ضائع ہونے والا پانی زخیرہ ہوگا ہم جب چاہیں پانی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے اس طرح دریاؤں کا بہاؤ بھی ٹھیک رہے گا اور انڈس ڈیلٹا بھی محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ منصوبہ جلد جلد پایا تکمیل تک جا پہنچے